موسیقی سب سے پہلے ہم ایک پین میں ہاف کپ آئل شامل کریں گے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہو جائے گا ہم اس میں باریک کٹا ہوا پیاز شامل کر دیں گے اور اس کو ہم تین سے چار منٹ فرائی کریں گے تاکہ یہ ہمارا لائٹ کولن براؤن ہو جائے جیسے یہ لائٹ کولن براؤن کلر ہو جائے گا پیاز کا ہم اس میں شامل کر دیں گے بون لیس چکن ہاف کیجی کیوبز میں کٹا ہوا اور اس کو ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ ٹماتر ہم اس میں شامل کریں گے باریک کٹا ہوا اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ہر ای میج تین سے چار باریک کٹی ہوئی اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ یہ ٹماتر ہمارے اچھے سے گل جائیں اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے مسالے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے وائٹ پیپر وان ٹی سپون وائٹ پیپر اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے وان ٹی سپون بلیک پیپر کالی میچ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے نمک حسبے ضرورت اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں حلدی پاورڈر وان ٹی سپون اور اگر آپ سپائس زیادہ کھاتے ہیں تو آپ سرخ میچ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کشمیری میچ لال میچ کا اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی ہاف کپ اس کو ہم دہی میں پکائیں گے تین سے چار منٹ کے لیے دہی میں یہ بہت ہی زبردست اچھے سے جل فریزی ہماری پاک چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کریم ہاف کپ یہ آپشنل ہے اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ایدروائز یہ اب دہی میں بھی بہت زبردست اس کو پکا سکتے ہیں کریم شامل کر کے ہم اس کو تین سے چار منٹ اچھے سے پکائیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھے سے سب کچھ اس میں مکس ہو جائے اس پہ آئلہ نہ شروع ہو جائے جیسے اس پہ آئلہ نہ شروع ہوگا یہ ہماری اچھے سے تیار ہو جائے گی جل فریزی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے گرم مسالہ وان ٹی سپون اٹھا ہوا اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں ہمیں چاہیے پیاز چاپڈ اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے شملہ مرچ کیوز میں کٹی ہوئی اس کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ٹیماٹر اسی طرح کیوز میں کٹا ہوا یہ سب چیزیں ہم اس میں شامل کر کے تین سے چار منٹ اچھے سے پکائیں گے ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ویجیٹیبلز کو ہم نے بلکہ لائٹ لائٹ پکانا ہے اس طرح ہماری جل فریزی بہت ہی جبردست تیار ہوگی بہت ہی مزیدار تیار ہوگی اور یہ سب کو بہت پسند آئے گی اور کوئی بھی آپ کی تاریخ کیے بغیر میں ہی رہ سکے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بنائیں جل فریزی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم لاست میں اس میں شامل کریں گے ہرادنیا باریک کٹا ہوا اس کے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے اس میں عبائل کی ہوئے انڈے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں ہماری جس بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں